ہلو سٹوڈنٹس، ہاوار یو؟ ای ہوف آپ سبھی سوست ہوں گے سٹوڈنٹس جب بھی بھی کوئی بہدوری کے کام کرتا ہے تو اس کی پرسنسہ دور دور تک ہوتی ہے ہوتی ہے نا بچوں اور جو بھی بہدوری ہوتی وہ وہاں پر اس کی کوئی عمر کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے یعنی کی جو بہدوری ہوتی ہے وہ وہاں یہ نہیں کی جو دس سال کے بعد وہ بہدوری کی بہدوری والے کام پر نہیں ایسا عمر کا کوئی کچھ نہیں جو جو بہدر بچے ہوتے ہیں وہ بچپن میں سے ہی اپنے ساہز کے ساتھ اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو بچوں جو ہمارا پارٹ تھا بہدر لڑکیا ہے اور اس پارٹ میں بھی چاروں بہدر لڑکیوں نے اپنے بہدری کا پرچھے دیتے ہوئے اپنی یا اپنے فیملی میمبر کی جان بچائی اور ایسی سی کہانی میں ایک لڑکی تھی جس نے اپنے سکول کے ساتھ جانے والے سبی بچوں کی جان بچائی تو یہ بہدری کے جو کام کرتے ہیں وہ آتمیسواس کے ساتھ کرتے ہیں اور بچوں اس کی دیش میں ہر جگہ پرسنسہ ہوتی ہیں گاؤں میں شہر میں ہر جگہ پرسنسہ ہوتی ہیں تو آج ہم کریں گے اسی جو کہانی ہے کیا بہدر لڑکیا آج ہم سکریں گے پرشن اتر تو دیکھتے ہیں آپ نے یہ کہانی کتنے دھیان سے پڑھی تھی کیا بچوں تو کوششن آنسر کریں گے اس کے تو آپ اس کو ساپ ساپ سندر سندر اپنی نوٹ بک میں لکھئے پہلے دن آنکھ لکھیں گے دن لکھیں گے نیکسٹ پارٹ نمبر لکھیں گے اور پھر پارٹ کا نام لکھیں گے کیا بچوں تو کر دیں سٹوڈینٹ یہ ہمارا چپٹر تھا ہم نے اس کو ریڈ کیا تھا یہ بہدر لڑکیاں جن کو راستر پتی دوارہ گنتنتر دیوز کی افسر پر سممانیت کی آ گیا تھا ٹھیک ہے آج ہم اسے کریں گے پرشن اتر یہ کھالی سان ہم پہلے فل کر چکے ہیں صحیح گلت یہ بھی ہم نے پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو کرتے ہیں آج اپنے پرشن اتر تو بچوں آپ کو اپنے بھی ایسے نام لکھنا ہے پارٹ نمبر بہدر لڑکیاں سندر سندر رائٹنگ میں پہلا پرشن ہے بہدر بچوں کو کب پرسکار دیا جاتا ہے بہدر بچوں کو کب پرسکار دیا جاتا ہے تو اتر بہدر بچوں کو 26 جنوری کو گنتنتر دیوز کے افسر پر دیش کے راشترپتی دوارہ پرسکار دیا جاتا ہے بہدر بچوں کو 26 جنوری کو گنتنتر دیوز کے افسر پر دیش کے راشترپتی دوارہ پرسکار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ کوشن آپ کے لیے ہے پرشن دو ہے کیا آپ کو کبھی بہادوری پروسکار ملا ہے جن بچوں کو بہادوری پروسکار ملا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں ہاں ہمیں بہادوری پروسکار ملا ہے اور جن بچوں کو نہیں ملا وہ کیا لکھیں گے نہیں ہمیں کبھی بہادوری پروسکار نہیں ملا ہے ٹھیک ہے جن بچوں کو بہادوری پروسکار ملا ہے وہ یہاں پر ہاں لکھیں گے جن کو نہیں ملا ہے وہ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے بچوں پرشن نمبر تین بہادور بچوں کو پرسکار میں کیا دیا جاتا ہے بہادور بچوں کو پرسکار میں کیا دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا آپ کو پتا ہونا چاہیے نا بہادور اتر لکھیں گے بہادور بچوں کو پرسکار میں میڈل میں ایک ہی ماترہ ڈل یہ بندی نہیں لگانی بچوں ٹھیک ہے یہ بائی مستیک لگائی گئی ہے یہ آپ کو نہیں لگانی میڈل سرٹی فیکیٹ س ر ٹ چھوٹے ای کی ماترہ سرٹی ف ای سرٹی فیکیٹ ٹھیک ہے ایسے بول بول کر لکھنا آپ کو میں دوبارہ پھر بتاتے ہیں س ر یہ ر کی ماترہ سرٹی فیکیٹ سرٹی فیکیٹ اور دھن راشی دی جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں سرٹی فیکیٹ بتایا آپ کو جس پر لکھا ہوتا ہے بچے کا نام لکھا ہوتا ہے اور جس پادوری کے لئے دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے اگلا پریشن ہے مہون بینی نے کسے اور کیسے بچایا کانی پڑی تھی نا مہون بینی نے اپنی دادی کو بچایا تھا اب دیکھتے دادی وہ کیسے بچایا تھا مہون بینی نے اپنی دادی کو وخا ندی میں گرنے پر اس کی دادی وخا ندی میں گر گئی تھی جو ساڑے پانچ فٹ گہ رہی تھی تو کیا ہے لکھیں گے مہون بینی نے اپنی دادی کو وخا ندی میں گرنے پر بہت کوشش کر کے باہر نکالا اور گاؤں والوں کی مدد سے اسپتال پہنچا کر اپنی دادی کو بچایا ٹھیک ہے بچو میں ایک بار پھر کر دیتی ہوں آپ کو بول بول کر رائٹ کرنا ہے مہون بینی نے اپنی دادی کو وخا ندی میں گرنے پر بہت کوشش کر کے باہر نکالا اور گاؤں والوں کی مدد سے اسپتال پہنچا کر اپنی دادی کو بچایا ٹھیک ہے بچو اسی لیے اس کو بہادوری پروسکار ملا تھا اب باقی بچے کر لیتے ہیں اب جو رڑکی ریشما تھی اس نے اپنی رکشہ کس پرکار کی اگلا پریشن ہے ریشما نے اپنی رکشہ کس پرکار کی ریشما وہی لڑکی جو سترہ سال کی تھی لکھناو کی ٹوشن پڑ نکلے جاری تھی ریشما کے چہرے پر اس کے رشتے دار دوارہ ایسیڈ ایسیڈ ہوتا ہے بچو ایک پانی کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ ڈلتے ہی ہماری سکن جل جاتی ہے ٹھیک ہے ہماری سکن جل جاتی ہے ٹھیک ہے تو ریشما کے چہرے پر بھی اس کے رشتے دار نے ایسیڈ ڈال دیا تھا کیا ہے ایک لکویڈ کی طرح ہوتا ہے ایسیڈ پانی کی طرح ہوتا ہے اور وہ چہرے پر ڈال دیتے تو وہ جل جاتا ہے تو ایسے ہی ریشما کے چہرے پر اس کے رشتے دار دوارہ ایسیڈ پلیس ٹیشن پہنچی اسے کا آدھا سا ہے یہ ڈنڈا نہیں ہے ٹھیک ہے وہے بینا گھبرائے پلیس ٹیشن پہنچی اس پر کار ریشما نے اپنی رکشا کی کئی ہوتے نا گھبرائ کر گھبرائ جاتے ہیں لیکن اس نے چہرے جل گیا تھا اس کے بعد بھی وہ پلیس ٹیشن پہنچی ٹھیک ہے بچو اگلہ پرشن سکس ریا نے کسے اور کیسے بچایا تھا ریا یعنی کی جو لڑکی پر کے گھر پر ہملاور آ گئے تھے اور اس کے پتا کو گولی کا نشانہ بنا رہے تھے تو اتھر اس کا لیکن اس لڑکی کو ریا کو گولی لگ گئی تھی اور اس کی مرتیو ہو گئی تھی ریا نے کسے اور کیسے بچائے ریا نے اپنے پتا کو ہملاورو سے بچایا تھا کسے بچا تھا اپنے پتا کو کیونکہ جب ہملاورو نے اس کے پتا پر گولی کا نشانہ لگایا تب ریا بیچ میں آ گئی اور ویس مرتیو کو پرابت ہو گئی یعنی کی اس مرتیو ہو گئی تھی ٹھیک بچو یہ پرشن آپ ساف ساف لکھ نا اور بول بول کر لکھ نا ٹھیک ہے سمجھ میں آ سٹوڈینٹس آج ہم نے جتنے بھی کوششن کیے ہیں پرشن اُتر کیے ہیں اپنے ہندی پاٹھا کے پاٹ پانچ کے بہادر لڑکیوں والکے تو آپ اس کو سمجھ کر اپنے کوششن آنسر ساف ساف ناکبک میں رائٹ کر اور اس میں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیز آپ اس کو سمجھ آج کے لئے کی تنے اپنے تھا رکھی dessus جب والکے بہیожалуй جز سا